موسیقی دوہزار چوبیس کا ماہ رمضان مقبوضہ جمعوں کشمیر کے عوام کے لیے تجدید اہت ہے یہ مہینہ تمام مسلم امہ کے ساتھ ساتھ غیور کشمیری قوم کو صبر و استقامت اور قربانی کا درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہود خواہ اس میں جان چلی جائے کشمیریوں کا شیوہ ہے ان کا ماستہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو اس وقت دین اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے نسل پرست بھارت مقبوضہ جمعوں کشمیر میں مسلم اقصریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ریاستی دہشتگردی کا ارتکاب کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے ماہ رمضان میں بھی کوئی دن ایسا نہیں جب وہ کشمیر کے کسی نہ کسی حصے میں دو یا تین مسلمان کشمیری نوجوانوں کو شہید نہ کرے کشمیری قوم انتہائی برے حالات میں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے قابض بھارت کی تقریباً دس لاکھ باقاعدہ فوج اور دیگر سیکریٹی فورسز ان کے جان و مال کو تباہ کرنے پر تولی ہیں کشمیریوں کے کاروباری مراکز تباہ کیے جا رہی ہیں ان کے گھروں کو بارود سے اڑایا جا رہا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزیاں کی جا رہی ہیں بھارت ہو یا کشمیر ہندوتوہ کے پیروکار مسلم یادکاروں مذہبی مقامات اور درگاہوں کو تباہ کر رہے ہیں ان کا پہلا نشانہ بابری مسجد تھی جسے بھارتی پولیس اور ایجنسیوں کے تعاون سے بجرندل اور آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے شہید کیا مودی نے وہاں رام بندر قائم کر کے ہندوتوہ کا پرچار کیا ہے قابض بھارتی افواج نے مقبوضہ جمہوں کشمیر میں چرار شریف کی درگاہ اور دیگر کئی عبادتگاہوں کو جلا کر مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ ہندوتوہ کے انتہا پسند کچھ بھی کر سکتے ہیں انہیں نہ کسی مذہب کی پرواہ ہے نہ انسان کی اور نہ ہی کسی مذہبی مقام کی وہ ہندو مندروں اور یادگاروں کے سما ہر چیز کو مٹا دینا چاہتے ہیں گزشتاک تین دہائیوں میں مقبوضہ جمہوں کشمیر میں کئی مساجد پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا بھارت میں بھی ہندو انتہا پسندوں نے مساجد کے اندر مندروں کے آثار تلاش کرنے شروع کیے ہیں ہندو انتہا پسند اتر پردیش کی گیانواپی مسجد کو بھی مندر میں تبدیل کرنے کے درپے ہیں دوہزار چوبیس کے رمضان المبارک کے آغاز سے ہی قابض بھارتی افواج گھر گھر تلاشی کے نام پر سہری اور افتاری کے عوقات میں چانتر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے افت مام خواتین کی توہین کر رہی ہیں کشمیری نوجوانوں کو اغوا کر کے گمنام کبرستانوں کی نظر کیا جا رہا ہے بے لگام بھارتی فورسز رمضان کے مبارک مہینے میں بھی قط و غرط گری، اسمت دری اور تباہی اور بربادی کے نت نئے ریکارڈز بنا رہی ہیں بھارت اس ماہ مبارک میں بھی ماسوم اور بے گناہ نوجوانوں کو شہید ہے کر رہا ہے کئی بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد جالی مقابلوں میں شہید کیا گیا ان روزہ داروں کو گرفتار کر کے بھارتی عقوبت خانوں میں قید کیا جاتا ہے کشمیری قیادت کو بھارت نے پابند سلاسل کر رکھا ہے رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ماسوم اور بے گناہ کشمیریوں پر تشدد کیا جاتا ہے ان تمام مظالم کے باوجود بھارت کشمیریوں کی تحریک کو دوانے میں ناکام رہا ہے اور کشمیری کی یہ تحریک اپنی منزل کی جانب گامزن ہے ماہ رمضان صبر و استقامت کا درست دیتا ہے اس ماہ میں بھی کشمیری مسلمان اپنے مذہبی فرائصر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے قابض بھارتیوں کے خلاف نبورتاز ماں ہے اور نئے عظم اور ولولے کے ساتھ جدوجہد آزادی کو تیس کرنے کا اہد کرتے ہیں کشمیریوں کی دلیرانہ جدوجہد اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ جمعوں کشمیر کے عوام کو بھی آزادی کی صبح نصیب ہوگی انشاءاللہ موسیقی